اسلام علیکم سامین میں سیمی زوار اور آج ایک کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں کتاب کا نام ہے آیات منقبت اور اس میں ساتھ آتی کا ہے چہرد معصومین علیہ السلام کے قصائد کا مجموعہ اور اس حوالے سے یہ سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں جس صفحے پہ لکھا ہے تمام اس کتاب کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ جملہ حقوق بھاقی ناشر محفوظ ہیں نام کتاب آیات منقبت شاعر ڈاکٹر رہان آزمی سال اشاد فروری دوہزار پانچ ترتیب و تزین اے ایچ رزوی سر ورق رزا گرافکس صفحہ سازی احمد گرافکس کراچی تعداد ایک ہزار ناشر محفوظ بک ایجنسی مارٹن روڈ کراچی قیمت ایک سو پچیس روپے قیمت لندن پانچ پاؤنڈ قیمت امریکہ آٹھ ڈالر بشکریہ ریحان اکیڈمی اسلام آباد کراچی اور ساتھ میں نیچے لکھاوے محفوظ بک ایجنسی مارٹن روڈ کراچی کے حوالے سے بھی ان کا ٹیلی فون نمبر فور ون ٹو فور ٹو ایٹ سکس فور نائن من سیون ایٹ ٹو تری اور فیکس ہے فور تھری ون ٹو ایٹ ایٹ ٹو اور ای میل ہے اے این آئی سب اسمال ہیں اے این آئی ایس سی او ایٹ سائبر سی وائی بی ای آر ڈاٹ نیٹ پی کے اور اب آئیے اس کتاب کو مل کر پڑھتے ہیں یہاں پر صفحہ اس سے پہلے یہ جو صفحات تھے کچھ خالی اور کچھ بس پہ بس میں لالکھا ہوا تھا اب صفحہ نمبر چار پہ آگئے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو ساست میں ہیڈنگ بتاتی جاؤں گی کیونکہ اس ٹوپک کے اوپر اشار ہیں لکھا ہے آیات منقبت لیتا ہوں باب علم سے خیرات منقبت میں بانٹا ہوں شہر میں سوغات منقبت جبریل سخن جان کے ملہم مجھ کو لاتا ہے میرے واسطے آیات منقبت اس کے بعد نیچے لکھا ہے التماس مومنین اکرام میری تحریر کردہ ان ناتوں اور منقبتوں کا اگر ایک حرف بھی پسند آ جائے تو اس کے سلے میں میرے والد سید اقبال حسن دادا سید گلام عباس بہن سیدہ انیس بانو سیدہ شمیم بانو بہنوی سید مسیح الحسن سید مظفر مہدی اور میری شہید بتیجے سید زہیر عباس عرف رضوان آزمی کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کردیں تاکہ ان مرہومین کے لیے سامان شفاعت مہیا ہو سکے اور اب آئیے سامین پیج فائف پر ہم آگئے ہیں انتصاب لکھا ہے اپنی مادر گرامی سیدہ کنیز کبرہ کے نام جن کی دعاوں کا سائبان مجھے زندگی کی ہر دھوپ اور غموں سے محفوظ رکھتا ہے اور کامیابیوں سے ہم کنار رکھتا ہے اپنے بڑے بھائیوں سید محمد باقر رضا حسو بریکٹ میں لکھا ہے حسو ہی سین واؤ سین پہ تشدید ہے حسو اور سید آل رضا بریکٹ میں لکھا ہے جمہو کے نام جن کی محبت مجھے والد کی شفقت سے محرومی کا احساس ایک حد تک محسوس نہیں ہونے دیتی اپنے چچا حکیم سید ریاض حسن جن کی علمی و عدبی شخصیت میرے لیے شجر سایہ دار کی مانند ہے اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانے پیج نمبر سکس ہے جہاں پر فہرس دی گئی ہے اور یہ بھی میں بتا دوں یہ فہرس جو ہے وہ ہم پیج نمبر نائن تک پڑھیں گے اور یہ ویسے جو کتاب ہے اس کے کل صفحات ہیں وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں اس کا آخری صفحہ میں بھی کھول کے آپ کو بتانے لگی ہوں پیج نمبر ون سیونٹی سکس کل ون سیونٹی سکس صفحات ہیں آئیے فہرس پڑھتے ہیں لکھا ہے نات فہرس دی نات و منقبت اور سب سے پہلے لکھا ہے شائر شبیر علیہ السلام عباس نقبی صفحہ دس بڑا آدمی مولانا حسن زفر نقبی پیج فورٹین اور پھر لکھا ہے آپ کی عدالت میں ڈاکٹر رہان آزمی پیج سیونٹین پھر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیڈنگ ہے اس میں ناتوں کے حوالے سے سب سے پہلے صفحہ ٹوئنٹی ون پہ نات رسول ہے پھر محبوب اکبریہ کا عنوان لکھا ہے پیج ٹوئنٹی تھری پہ پھر ہے ابو طالبی علیہ السلام سے نات پیج ٹوئنٹی فائیو پھر ہے شجرے سے جو بیمار نہیں پیج ٹوئنٹی سیفن پھر اگلی ہیڈنگ آگئی ہے در مدھہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس میں عظمت ابو طالب علیہ السلام عظمت ابو طالب علیہ السلام کی پیج ٹوئنٹی نائن پہ قرآن و ابو طالب پیج ٹرٹی ون پہ اگلی ہیڈنگ ہے در مدھہ جناب فاطمہ بنت حسد علیہ السلام اس میں ہے مادر حیدر پیج ٹرٹی تھری اور اس کے بعد آگیا در مدھہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مدھہ اہل بیت ٹرٹی فور پیج ہے پھر ہے مدھہ پھر ہے مدہہ بارثان قرآن پیج ٹرٹی فائیو اور اس کے بعد شریک کار رسالت معاب پیج ٹرٹی سیون پہ عجر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج ٹرٹی ایٹ جناب فاطمہ پیج ٹرٹی نائن پہ اس کے بعد ہیڈنگ ہے در مدھہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس میں ہے توفیق مدھت فورٹی ون شرف عظیم فورٹی ٹو کہاں کہاں فورٹی فور آمد حیدر فورٹی سکس بھاگنا نہیں آتا ففٹی ٹو آس تینوں سے تو باہر کرو خنجر پہلے ففٹی ٹری پھر سنائے نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج ٹی فائیو یا علی کہنے کے بعد ایٹی سکس صفحے پر خوش جمال اثر ایٹی ایٹ سری ففٹی ایٹ پھر ہے مدھے مولا قمبر پیج سکسٹی پھر ہے مدھے حیدر علیہ السلام پیج سکسٹی ٹو پھر ذکر علیہ السلام سکسٹی ٹری ساقیہ کوسر سکسٹی فور عشق حیدر سکسٹی سکس دین خدا سکسٹی ایٹ قلم نے لکھے ہیں پیج سکسٹی نائن استفادہ کرتے ہیں پیج سیونٹی ون الفت حیدر سیونٹی ٹو اعتبار کون کرے سیونٹی تری علی بولتے ہیں سیونٹی فور مسئلہ کیا ہے سیونٹی سکس کوئی ہو نہ سکا سیونٹی ایٹ بس عشق کے عزا ایک سیونٹی نائن پھر ہے مگر توڑتے رہے پیج ایٹی ون پھر ہے مدھے مولا کائنات پیج ایٹی ٹو ایٹی ون اس سے پہلے تھا پھر ایٹی ٹو اب آگیا ہے در مدھے حضرت امام حسن علیہ السلام اس پہیں سنائے حسن علیہ السلام پیج ایٹی فور امام امن ایٹی فائیو روشنی ایٹی سکس میراس امن ایٹی سیون حسن نبی صلی اللہ علیہ السلام ایٹی نائن ذکر حسن علیہ السلام نائنٹی منقبت مولا حسن علیہ السلام نائنٹی ون مدھے شبیر علیہ السلام نائنٹی تری حسن حسن علیہ السلام نائنٹی فور ابن مرتضی کے سفیر نائنٹی سکس خداوند امام نائنٹی سیون پھر ہے در مدھے حضرت امام حسن علیہ السلام آمد شبیر پیج 99 شبیر بانٹتا ہے پیج 101 انوان نئے نئے 102 محفل شبیر 103 مدھت سرور علیہ السلام 106 ذکر حسین ابن علی 107 مدھت شبیر علیہ السلام 109 آمد سرور علیہ السلام 110 مارکہ منظر بمنظر آ گیا 112 حسین علیہ السلام ہی حسین علیہ السلام ہے پیج 114 پہ پڑھیں گے پھر حسینی منقبد 115 محفل مدھت حسین علیہ السلام ابن علی 117 اور پھر مولا حسین ہے پیج 120 حسینی بزم 121 لباس کعبہ 122 سجدہ 124 آسان تو نہیں ہے پیج 125 پھر ہے جی رشتہ کچھ اور ہے 127 عجر رسالت کے لیے 129 تائر خیال 130 اس کے بعد درمدہ حضرت امام رضا علیہ السلام اس میں ہے حب رضا علیہ السلام 31 اس کے بعد درمدہ حضرت امام اسر علیہ السلام اس میں ہے مہدی نگر پیج 132 سنائے حجت خدا پیج 133 پھر ہے کیا کہنا اس وہیے ہم پڑھیں گے پیج 135 پہ پھر مدھت مہدی علیہ السلام پیج 137 اس کے بعد درمدہ جناب زینب سلام ملالیہ شریکت الحسین 138 پیج پر اس کے بعد درمدہ حضرت ابباس علیہ السلام حرف وفا پیج 139 قرآن وفا پیج 141 وفا کی داستان 143 وفا کے پھول 145 بلادت علمدار وفا 147 قمر پنی حاشم 149 اور درمدہ جشن غدیر خم جشن غدیر 151 درمدہ حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ ہے پیج ہم پڑھیں گے آمد ہم شکل پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج 153 پہ پھر درمدہ ہے اہل بیت علیہ السلام علف سے یہ تک پیج 155 پھر ہے قصہ کی خوشبو 157 پھر ہے سچ تو یہی ہے 159 پھر ہے سر سے پاؤں تک 162 پھر ہے ضروری ہے 164 پھر ہے جنت ہو تو ایسی ہو 166 پھر ہے راستہ 169 خوف خدا نہیں کرتے 171 پھر اس کے بعد لکھا ہے برائے سال سواب مرہومین گلشن حیات کی پروردگار پیج 173 اس کے بعد لکھا ہے سنت سید سجاد 175 پھر ہے فہرست قطعات یہ ہے قاطب قرآن 26 مجلس حسین 32 قطرے پہ گوھر ہونے تک 47 علم 61 سہراب اکاؤسر 70 قرآن ابو طالب 75 نعرہ حل من 83 معرفت 83 کاش 92 جنبش لب 98 ایمان کی بارات 100 نیا منظر 100 محبت 108 عشق بوترابی 111 عبادتوں کا مزہ 113 خدا کا شکر 116 حساب 119 قانون کربلا 119 تیرے تبسم 123 عقیدتوں کا سفر 134 پھر آگے چلتے ہیں یہ 123 کے بعد لکھا ہے 134 اچھا خاصہ فاصلہ ہے چلیں جب ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے جا کے اب ہم آگے ہیں یہاں پر آگے یہ بتا رہے ہیں سفین سے تابہ کربلا 136 آزاد کر دیئے یہ عنوان ہے یہ پڑھیں گے 140 پیج پر پھر زینب نے کیا کیا یہ ہے 142 پہ پھر ہر کا مقدر 144 سنائے حسین علیہ السلام 146 پہ اکس رخے قاتل 148 اور اس کے بعد لہو کی زیا 150 پھر ہے داستان 152 پھر ہے مولا علیہ السلام 152 پری اور ازا خانہ حسین علیہ السلام 154 پھر ہے حساب 154 اور پھر ہے غم حسین علیہ السلام 163 اور اس کے بعد ہے حب ابو طالب 165 اور آخری میں ہے سلیقہ جانساری 168 یہ ان صفات پر ہم پڑھیں گے ہم نے آج ابھی فیرس بھی پڑھ لی ہے اور اب ایسا ہے کہ آگے مزید چلتے ہیں شاعر شبیر ابباس نقی اوپر لکھا ہوا ہے اور ان کی تحریر ہے شاید یہ چلیے پڑھتے ہیں تو پتا چلے گا لکھا ہے شاعر شبیر اور یہ ہے صفحہ نمبر 10 لکھا ہے پہلی اسلامی یونیورسٹی کے خالق یا یوں کہوں کہ فی زمانہ سی ای او اپنے کلاس روم میں لیکچر دے رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے ہونہار شاگرد جو بعد میں خود مختلف علوم کے عالم اور ماہر قرار پائے اور دنیا نے ان سے استفادہ کیا درس لے رہے تھے جہاں کھڑے ہو کر مدر سے آلہ مدر سے آلہ یہ لیکچر دے رہے تھے ان کی پوشت کی دیوار پر پر سے زرہ اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا یہ اب یہ شعر جو ہے وہ فارسی میں ہے پیسے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں لیسل یتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والعدب ترجمہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہو بلکہ یتیم وہ ہے جو علم وعدب سے بے بہرا ہو یہ عظیم شخصیت کون تھی جی ہاں یہ ذات اقدس امام جعفر صادق علیہ السلام تھے کسی نے پوچھا مولا عدب کیا ہے جواب ملا عدب ایک پوشاک کا نام ہے جسے بولنے والے اور لکھنے والے اپنی تقریروں اور تحریروں کے زیبے تن کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھنے والے کے ذہن اور سننے والی کی سماعت پر زیادہ خوبصورت اور زیادہ دلکش انداز سے رنما ہو یہ جو جواب دیا مولا نے انورڈڈ کومن میں یہ مکمل ہوا پھر لکھتا اب اس تعریف کی روشنی میں دیکھتے جائیے اور جہاں جہاں خوبصورت افکار اور بامقصد گفتگو دلکش انداز میں مل جائے سمجھ دیجئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کا جادو بول رہا ہے اور ریحان آزمی یقیناً اس یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم ہیں جن کے ماشاءاللہ نو مجموعہ آئے کلام شائع ہو کر مقبولیت کی منازل تیہ کر چکے اور اب یہ دسمہ مجموعہ منقبت پیش خدمت ہے آیات منقبت ریحان بھائی کی ان منقبتوں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے ملک و بیرون ملک منقد ہونے والی مختلف محافل و ماجالس میں نظر سامین کیے ہیں ظاہر ہے کہ تمام کلام عبام الناس کا شنیدہ بلکہ پسندیدہ ہے اور اس میں ملک و بیرون ملک کے متنوے والمزاج سامین کے ذوق و پسند کے پیش نظر مختلف رنگ متعدد لہجے اور خوبصورت خیالات ایک خاص تواتر کے ساتھ سامنے آتے جاتے ہیں اہباب جانتے ہیں کہ محافل و مجالس کے لیے ریحان آزمی بہت کم وقت میں بہترین کلام پیش کرنے کے عادی بلکہ ماہر ہیں لہذا طریقہ کار بھی نہایت سادہ و دلچسپ رہتا ہے یعنی ریحان آئے انہوں نے پڑھا اور چلے گئے نہ تقدیم کا جنجٹ نہ تاخیر کا جھگڑا ان کی جدت ترازی و انفرادیت پسندی انہیں مجبور کرتی ہے کہ اپنے کلام میں گزشتہ وائندہ شہرہ کے مقابلے میں نئی اور اچھتی بات کہی جائے اور بخدا وہ کامیاب بھی رہتے ہیں مثال کے طور پر حسین بھائی نظر کے ہاں کی محفل ہے جو قومیات میں اپنی مخصوص طرز سماعت کی محفل کہلاتی ہے مصرہ طرح یہ تھا کہ خدا کا دین محمد مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے انورٹڈ کاما میں یہ مصرہ طرح تھا کہ خدا کا دین محمد مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے تو موزشورہ پڑھ رہے تھے تزمین فرما رہے تھے تیز و آدمی مینون فرما رہے تھے اور خوب داد وصول کر رہے تھے ایسے میں ریحان آئے اور پھر اپنی باری پر پڑھنا شروع کیا مطلع پیش کیا کہ علی کا تذکرہ جب بھی کبھی کاغذ پہ لکھا ہے تو ہر نکتہ قلم کو بائے بسم اللہ لگتا ہے سامین نے بڑھ چڑھ کر داد دینا شروع کیا انہوں نے دو ایک اشار مزید سنائے اور پھر دلچسپ تقرار کے ساتھ تزمین پیش کی اب یہاں پہ شیر لکھا ہے ہم پیش نمبر ٹویلف پہ آگئے لکھا ہے غلط بلکل غلط بلکل غلط بلکل غلط ہے یہ خدا کا دین محمد مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے محفل تھی کہ اللہ اکبر اب یہاں پہ شیر کے بعد ایک لائے لکھئے کہ محفل تھی کہ اللہ اکبر اور پھر اگلے شیر میں اپنی دلیل پیش کی کیا پہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ شیبِ ابو طالب میں رہتے تھے بتا وائز خدا کا دین کس کے گھر سے ملتا ہے اور پھر قارین خود تصور کر سکتے ہیں کہ محفل کا رنگ کیا ہو گیا ہوگا بہر بہر خیر ذکر کا مقصد یہ تھا کہ یہ اور دیگر اسی قسم کی مارکت الارہ منقبتیں بھی اس مجموعے میں شامل کی گئی ہیں جن میں انوکھے ردیف قافیے دکھائی دیں گے اثری مسائل بھی ملیں گے این سواد رے چھوٹیے اثری مسائل بھی ملیں گے اور سب سے بڑھ کر ایک مضبوط عقیدے کی اکاسی بھی شامل رہے گی رہان آزمی ایک نہایت حساس اور تیز ذہنیت کی حامل شخصیت ہیں لہٰذا اثری و عالمی موضوعات و مسائل پر نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ اپنی فکر اور نتائج کا اظہار نہایت بے باقانہ انداز میں کرتے ہیں پھر نجف سے کربلا تک ایک یزید وقت کا خیمہ گاہ شاہ تک بے دین لشکر آ گیا اور پھر مہدی دوران سے دعا گزار ہے کہ پھر لکھا ہے کہ علاقہ اور قومیاتی صورتحال کی اکاسی بھی اسی انداز میں انداز بیان میں دیکھئے کہ سنو ریحان تنظیم اعزا کی محفل مدھت سنو ریحان تنظیم اعزا کی محفل مدھت سیاسی ہو گئی کہتے ہیں اکثر دیکھنے والے پھر لکھا ہے کہ دراصل ریحان آزمی اب کھلندرے سے نوجوان ہرگز نہیں رہے بلکہ چاندی ہوئی کنپٹیوں والے ایک سنجیدہ شخصیت ہوتے جا رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہی سبب ہے کہ ان کے ارادوں اور مقاصد میں وسط پذیری انتہائی تیزی کے ساتھ ورود کر رہی ہے انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ اب وہ جس مقام پر ہیں انہیں نوہا گوئی و منقبت گوئی سے ہٹ کر بھی قوم کے وفات کے لیے آگے آنا چاہیے گویا شبیر تیرے غم کا تقاضہ کچھ اور ہے بس یہاں پہ یہی مصرہ لکھا ہے پھر لکھا ہے عالمی جشن مرتضوی کا انقاد ان کی اسی فکر کا نتیجہ تھا جو امن پسندی و اتحاد کی علامت قرار پا چکا ہے جس میں دنیا بھر سے تشریف لانے والے شعرانیں رہان اور رہان اکیڈمی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم کو مزید وسیع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور آج ماشاءاللہ رہان اکیڈمی بی ایک وقت کئی ممالک میں برسر اکار ہے یعنی اگر اب میں اسے رہان اکیڈمی انٹرنیشنل کہوں تو بے جانا ہوگا اور اب مزید ایک قدم آگے ماشاءاللہ رہان اکیڈمی تعلیمی میدان میں کام کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر چکی ہے ہمیں یقین ہے کہ اگر پاکستان میں عوامی ہیرو کینسر اسپتال بنا سکتے ہیں نادار بچوں کے لیے ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں تو ہمارے قومی ہیرو بھی ایک عظیم تعلیمی منصوبے کی بنیاد ضرور رکھ سکتے ہیں میں دعا گو ہوں کہ خدا رہان آزمی کی حاجات و ارادوں کو منزل تک منزل تکمیل تک پہنچائے اور ساتھ ہی اس شاعر شبیر کو دسویں مجموع کلام کی اشاعت پر حدیع تبریق پیش کرتا ہوں دنیا میں یہ اعزاز بہت کم کو ملا ہے بس یہاں پہ اتنا ہی لکھا ہے کہ دنیا میں یہ اعزاز بہت کم کو ملا ہے یہ تحریر ہم نے پڑھی تھی پڑھی ہے عباس نقی صاحب کی اور اب آئیے اگلے صفحے پر پیج نمبر سکسٹین پر یہ تحریر ہے مولانا زفر حسین کی لکھا ہے بڑا آدمی یعنی ان کی ہیڈنگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے چاہے وہ تنقید یا تعریف ہی کیوں نہ ہو ضروری ہوتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق تمام نہیں تو ضروری معلومات ضرور ہونا چاہیے اور موضوع اگر عدبی ہو اور عدبیات میں بھی صنف شیر کو قلم کی دھار پر رکھنا ہو تو پھر عدبیات کی اسی صنف نازک پر گفتگو سے پہلے کم از کم اس کے بنیادی دھانچے یعنی اروز این رے واؤ زواد اروز و اروز این رے واؤ سین اروز و اروز یعنی قوانین اور سامانے سجاوٹ سے مکمل آگاہی رکھتا ہو اب اگلے پیرگراف میں اور میں اس معاملے میں تقریباً کورا ہوں قافیہ ردیف وزن تشبیحات استعارے اس سے آگے میری گاڑی نہیں بڑھتی اسی لیے کبھی شائر ہونے کا دعویدار نہیں ہوں اور جو کچھ کہا ہے وہ بھی محض عقیدتاً اور کبھی کبھی ضرورتاً کہا ہے یہ تو تھی معذرت کیونکہ کہ کیونکہ اہل فن میں سے نہیں ہوں میں اہل فن فن میں سے نہیں ہوں اس لیے رہان آزمی کے فن پر تنقید کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا اس لیے رہان آزمی کے کلام کے بارے میں میرے پاس سوائے تعریف کے کچھ بھی نہیں ایسی تعریف جو ایک عام سامے کرتا ہے یہ سامے ہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون کتنا عظیم شائر ہے ورنہ ذوق اور ان کے قاسہ لیس تو غالب کو بھی شائر نہیں مانتے تھے ایسی بیشمار مثالیں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں دنیا کچھ بھی کہے تنقید نگار جیسے چاہیں جتنے پہلو سے چاہیں اعتراضات اٹھائیں یہ ان کا حق ہے لیکن جہان ازاداری نے رہان آزمی کو جو عزت عظمت اور مرتبہ دے دیا ہے وہ ہر اعتراض اور تنقید کا موتوڑ جواب ہے میں مانتا ہوں کہ سب انسانوں لکھا ہوا ہر حرف حرف آخر نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ اس سے کبھی کسی مصرے یا شیر میں خطہ نہ ہوتی ہو لیکن کیا یہ انسانی خطہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ انسان کو ہر وقت اسلاح کی ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی اسلاح کی ضرورت ہے جو دوسروں پر تنقید برائے تنقید کرنا اپنا پیدائشی حق جانتے ہیں لیکن تنقید گوارہ نہیں کرتے اگر آپ رحان آزمی کی خامیہ گنانے بنائیں آئیں گے تو آپ کی زبان اس کے عیب گناتے نہیں تھکے گی لیکن دوسرے کے عیب گناتے وقت آپ یہ بھول جائیں گے کہ این اسی وقت جب دوسرے کے عیب بیان کر رہے ہیں خود اپنے آپ سب سے بڑے عیب کو دوسروں پر ظاہر کر رہے ہیں اور آپ کا یہ عیب چیخ چیخ کر آپ کے دوسرے ایوب یعنی کہ حسد رقابت بغس کینا اور اناد کا بھی اعلان کر رہا ہے آج رحان آزمی کو اللہ نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے تفیل جو عزت و شہرت عطا کی ہے بے شمار اہل فن اس کی حسرت لیے چلے گئے اور بے شمار اسی حسرت کے ساتھ جی رہے ہیں میری ان تمام خدمت گزارانے مکتب اہل بیت علیہ وسلم کے لیے دعا ہے کہ پروردگار ان سب کو عزت و عظمت اتا فرمائے میں اکثر رحان آزمی کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ آخر اس پہ ایسی کون سی بات ہے جو اپنے اہد کے تمام شہرہ میں ممتاز کرتی ہے اور میری اس بات سے رحان آزمی بھی کب بھی اتفاق کریں گے کہ اس ملک بلکہ اس شہر میں بھی ان کی اساتذہ کا درجہ رکھنے والے شہرہ موجود ہیں میں نے بہت غور کیا آخر معاملہ کیا ہے بظاہر ایک کھلندڑا شور شرابے کا شوقین لطیفہ گوئی میں تاق ساری ساری رات دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزار دینے والا شخص آخر کیسے اس مقام تک پہنچا بلاخر میں اپنی ناچیز رائے میں اس نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کہ رحان آزمی اس لیے بڑا ہے کہ یہ اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے رحان اس لیے بڑا ہے کہ دوسروں سے حسد نہیں کرتا رحان اس لیے بڑا ہے کہ بعض اوقات اپنے شاگردوں کے کہنے پر بھی اپنے مصرے بدل دیتا ہے رحان اس لیے بڑا ہے کہ کلام لکھنے کے معاملے میں حامی اور مخالف کی تمیز نہیں کرتا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو سارا سال رحان کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر محرم سے پہلے کلام لکھوانے رحان ہی کے پاس چلے آتے ہیں اور رحان انہیں لکھ کر بھی دے دیتا ہے اور پھر رحان بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ دوستوں کا دوست ہے ایسا دوست جو پیچھ پیچھے اپنے دوستوں کا دفع کرتا ہے اور ایک بات جو رحان کو بڑا بناتی ہے جس سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں کہ بعض ایسے واجبات جنہیں اچھے بھلے مذہبی پابندی کرنے والے لوگ بھی اپنے پر بوجھ سمجھتے ہیں رحان پابندی سے ان واجبات کو اس کے حق تاروں تک پہنچاتا ہے لوگ سمجھیں گے کہ دوستی ربانے میں مبالغی کی حدوں کو پار کر رہا ہوں اسی لئے اس سے آگے نہیں بڑھتا بس یہ کہہ کر قلم کو رکھتا ہوں کہ رحان آدمی ایک مکمل انسان ہے جس میں خطا بھی ہے وفا بھی ہے زندگی بھی ہے بندگی بھی ہے جو اپنے خاندان کے لئے شفیق مہربان اور چاہنے والا ہے دوستوں کے لئے سراپا عصار ہے لیکن اگر کبھی زد پر آ جائے تو پھر میں نے اس سے بڑا زدی نہیں دیکھا یہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے لیکن اپنی اس خامی پر قابو پانا اس کے بس کی بات نہیں ہے جیسے ہم سب لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہم سب میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے جس پر قابو پانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا اب آپ آیات منقبت کو دیکھئے اور رحان کے بارے میں رائے قائم کیجئے مجھے یقین ہے کہ میں نے مندرجہ بالا سطور میں جس رحان کا تعریف کرایا ہے آپ کو منقبت میں وہی رحان بولتا ہوا نظر آئے گا خدا تمام خدمت گزاران مکتب اہل بیت علیہ وسلم کو عزت و توقیر کی دولت سے مالا مال فرمائے اور رحان کے اجداد خصوصاً ان کے والد مرہوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین سم آمین اور آخر میں نام لکھا ہے گناہگار حسن زفر نقوی اور اب آئیے ہم پیس سیونٹین پر ڈاکٹر رحان آزمی کی جو اپنی تحریر ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر اشار پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے ڈاکٹر رحان آزمی اور آگے بڑا بڑا لکھا ہے آپ کی عدالت میں لکھا ہے سجدہ شکر ادا کرتا ہوں رب کعبہ کی بارگاہ میں جس نے کن کہ کر فیقون کا موجزہ رونما کیا اور پھر حروف و آدات کو خلق کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ وسلم کی سنا کے لیے بقف کر دیا اور پھر ان حروف کو ہم جیسے تشنگان علم عدب پر انام محض اس لیے کیا کہ ہم اس کی ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات اور اس کے محبوب کے محبوب بچوں کی مدہ گوئی کریں اور اس طرح اس کی پروردگار کی بندگی کا کچھ حق ادا کر سکیں یہ اسی کی کرم گستری گستری گاف سین تیرے چھوٹی ہے گاف پہ پیش ہے یہ اسی کی کرم گستری ہے کہ اس نے سنائے محمد وحل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تفیل مجھ جیسے گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کیا اور قلم کی نوک سے کشتے کرتاس پر پھول کھلانے کا ہنر بخشا اور ان پھولوں کی محق سے عدبی تنفس رکھنے والے مرد و زن کی مشام جان کو موتر کر دیا اور پھر عوام و ناز کی زبانوں پر یہ جملہ بے ساقتہ جاری ہو گیا کہ بے شک تو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے وتعز و من تشاؤ وتظل و من تشاؤ میرے معبود حقیقی نے مجھے جس عزت و سرفرازی سے نوازہ ہے اس پر میں اگر تا زندگی سجدے کرتا رہوں تو اس کی عطا کردہ اس کی عطا کا شکر عدہ نہیں کر سکتا میرے کشکولے طلب میں آج جس قدر عزت و شہرت کا ذرے لا محدود موجود ہے اس کی تمنا میں لوگوں نے زندگیاں گزار دیا اور سرفرازی نہ مکم اور سرفرازی نہ مل سکی شاید ان کی طلب میں کمی تھی یا دینے والی کی قدرت اور دربار پر شک تھا بہرحال یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے میں تو اپنی تہی دامنی کو دیکھتا ہوں اور اس کی عطاوں کے سمندر کی وسط و گہرائی کو دیکھتا ہوں مدہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے کی یہ میری دسویں کتاب ہے جس کا نام آیات منقبت تجویز ہوا ہے اس مجموعے کلام میں میرا کلام میرا وہ کلام شامل ہے جو آئمہ تاہرین کی بلادت کے موقع پر منقد ہونے والی محافل میں مجھے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے میرا شروع سے یہ بطیرہ رہا ہے کہ جو کچھ لکھا جیسا لکھا عوام کی عدبی عدالت میں پیش کر دیا فیصلہ قاری اور سامے پہ چھوڑ دیتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ فیصلہ ہمیشہ میرے حق میں ہی آیا ہے اس کی دلیل اتنے کم عصے میں دس مجموعوں کی اشاعت اور پھر ان کی جلدی جلدی ایڈیشن شائع ہونا ہے اور میرے مدہوں کی تعداد میں عالمی سطح پر اضافہ اور حاسدین کی ایک لمبی قطار کی موجودی ہے اس موقع کے لیے شاید مولا کائنات نے کہا تھا کہ جب تمہارے حاسدین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ خدا نے تمہاری عزت و توقیر کے ساتھ شہرت میں اضافے کا سامان مہیا کر دیا ہے آج ذکر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھے جو بین الاقوامی عدوی اور رسائی نیک نامی میسر ہے رسائی یہاں پہ لکھیا ہے سے سے رے سے علیف حمزہ چھوٹی ہے رسائی نیک نامی میسر ہے اس سے مولا کائنات کے مسکورہ بالا قول کی تزدیق ہو جاتی ہے بہرحال میں سوائے شکر اور کارے رد تکبر کے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ خود ستائی میرے کارے منصبی میں نہیں ہے میں مشکور ہوں اپنے ان احباب اور بہی خواہوں کا جنہوں نے میرے کام کو سراتے ہوئے میرے نام پر ایک اکیڈمی کی بنیاد اب سے آٹھ برس پہلے رکھی تھی آج وہ اکیڈمی جو اسلام آباد پاکستان سے شروع ہوئی تھی وہ عرب امارات برطانی امریکہ اور بھارت میں بھی اپنا وجود رکھتی ہے اس اکیڈمی کی بنیاد مقاصد ترویج عدب خصوصا ہمدونات مرسیہ سلام اور نوحہ نادار طلبہ کی تعلیم ضروریات میں آیانت مستحق اور اخراجات کا بوجھ بوجھ نہ برداشت کرنے والے بزرگ شعراء کے مجموع کلام کی طبات و اشاد اور نوجوان کلمکاروں کی تربیتی کلاسز چائل لیبر کی خلاف جد و جہود کرنا اور ایک ایسے سکول کا قیام جہاں سڑکوں پر بھیک مانگتے بچے بچوں پھول بیچنے والے نونحالوں ورکشاپس میں اپنا بچپن کھونے والے بچوں کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کیا جائے نمعلوم ان معاشرے کے ٹکرائے ہوئے نادار اور غریب بچوں میں سے کون مستقبل کا ڈاکٹر انجینئر فلسفی وزیر سفیر یا وزیر آزم ہو اس سلسلے میں چھوٹے پیمانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے جس کے سمراد بہت جلد وطن عزیز کے لوگ دیکھ سکیں گے رفتار قلم کو روکتے ہوئے حسب دستور اور ظرف و ضمیر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض اولین سمجھتا ہوں کہ جن کی رہنمائی اور حوصلہ افضائی میرے حروف کی قوت اور میرے قلم کی روانی کو جلا بخشتی ہے ان احباب میں میرے یار یار دیرینہ اور میرے لفظوں کو زبان عطا کرنے والے بین الاقوامی نوحہ خان سید ندیم رضا سرور مجھے بھائیوں سے زیادہ عزیز اسد آغاز جن کی محبتوں کا قرض شاید میں کبھی نہ اتار سکوں انجمن زلفقار کے نوحہ خان اور رہان اکیڈمی کے سر پر استحالہ سید محمد نقی میری نگارشات کے سب سے بڑے ناقد عارف رضا زیدی دعود میرے قبل مسیح کے دوست پروفیسر سید جعفر میرے چھوٹے بھائی ارتضا زیدی قدم قدم پر میری مذہبی اور شرعی رہنمائی کرنے والے برادر معظم مولانا حسن زفر نقی قبلہ میرے قوت بازو احسن زیدی قاضی ارشاد عالم میرے معنوی برادران میں کلیم اختر کلیم اختر کلیم مبین اختر سابر زیدی واجب الہترام سید زہیر عباس پروفیسر نجمی حسن سید عبرار حسن برادر محترم شبیر حیدر الطاف قازمی شائر حسین زیدی میرے بہت عزیز اظہر علی ارش چاچا میرے بزرگ اقبال حیدر زیدی بریکٹ میں لکھے امو اور پھر لکھے نیز رزا قازمی بریکٹ میں لکھے پنجابی پھر لکھے برادرم ندیم نقوی جمیل اسغر ظلفقار علی بھٹو چیئرمن اور بوتراب سکاؤٹ جاوید رزا نقوی خصوصا سید فضل علی نقوی جنہیں میں اپنے باپ کا درجہ دیتا ہوں اس کے علاوہ وہ اس کے علاوہ میری مانوی ماں کا درجہ رکھنے والی ہستی سیدہ رشیدہ آبدی جن کی دعائیں ہر لمحہ میرے شانہ بشانہ چلتی ہیں میری ذات سے مخلص اور میرے کام کے مددہ برادر مکرم سید حیدر عباس رزوی ایمینے اس کے علاوہ وہ بہت سارے احباب جو بیرون ملک میرے قلب و جگر کی طاقت کا کام کرتے ہیں رہان اکیڈمی کے برطانیہ میں صدر جناب اسلم حاشم جنرل سیکریٹری سمی حیدر ہندوستان میں معروف شاعر نایاب ہلوری اور ڈاکٹر نیر جلال پوری عرب امارات میں اکیڈمی کے ذمہ دار زیغم زیدی مسدق لاکھانی ابو طالب نقوی نظیر آبدی ابن عباس جعفری اور میرے محسنوں میں حسین منجی میم نونجین چھوٹیے کیسے مائے گرامی قابل ذکر ہیں یہاں میں اسلام آباد میں اکیڈمی کے صدر جناب زامن ابواز کا ذکر نہ کروں تو بد دیانتی ہوگی اور اب ایک ایسی شخصیت کا ذکر جو میری تمام کتابوں کی برقی کتابت ترطیب اور تزین کا سزاوار اور اکیڈمی کے شعبہ نشوشات کا سربراہ ہے یعنی ابواز نقوی اور ادارہ محفوظ بک جنسی کے سید انعیت حسین رزوی خدا بحق محمد والے محمد مذکورہ بالا تمام احباب پر ان کے تمام اہل خانہ پر اپنی رحمتوں کا صحاب سین ہے لف بے ہمیشہ سایہ فیغن رکھے قارین محترم مجموعہ آیات منقبت آپ سے نظر نوازی کی سنت کے لیے حاضر ہے میرے لفظ آپ کی عدالت میں فیصلے کے منتظر ہے تو یوں سامین پیش ٹوینٹی کے اوپر ہم نے تمام وہ تحریر پڑھ لی ہیں اور اب اس کے بعد ہم پیش ٹوینٹی ون سے اگلی نشست میں پڑھیں گے ناتی رسول مقبول سے آغاز کریں گے اس نشست سے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ